نمشکار دوستو میں ہوں گورب اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں سلور ایم سی ایکس کی دوستو ابھی آپ کی سکرین کے سامنے سلور ایم سی ایکس کا چارٹ ہے جس میں نے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کو لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاس ٹیننگ سیشن میں رہی اور ابھی آنے والے ٹائم میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم یہ سمجھنی کوش کریں گے کہ کیا سپورٹ اور ریسٹنس لیول ہمیں نظر آ رہے ہیں اور انہیں دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا ویو ہے کیا ہمیں بائنگ کرنی چاہیے سیلنگ کرنی چاہیے یا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کسی بھی ٹریڈ میں انٹر کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ سلور ایم سی ایکس کا چارٹ دوستو یہاں تھوزڈ اور فرائیڈے دو اور دن کے ٹریڈنگ سیشن ابھی ہمیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں دھیرے دھیرے ایک تیزی آئی تھی کافی اوپر کے لیولز ہمیں دیکھنے کو ملے تھے سکسٹی سکس تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ فورٹی ایٹ کا ایس میں ہائی لگا تھا اس کے بعد نیکسٹ دے مارکٹ نے ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ کے ساتھ اپنی شروعات کری اور انیشیلی اس میں تھوڑی سیلنگ ہمیں دیکھنے کو ملی تھی وہ سیلنگ دوپیڑ تک رہی اس کے بعد مارکٹ نے ریکاوری دکھائی اور ایوننگ سیشن جب تک اس چارٹ نہیں ہوا تب تک اس کے اوپر پرائیسز کو مارکٹ نے ہولڈ کرنے کی کوشش کری پر جیسی ایوننگ سیشن نے سٹارٹ ہوا مارکٹ میں ایک اچھی خاصی ایک ڈاؤن سائٹ ہمیں دیکھنے کو ملی مارکٹ نے پھر ریکاوری کرنے کی کوشش کری اور نیچے کے لیولز پر ٹریڈ کرتے کرتے بلکل اینڈ میں سکسٹی فائف تھاؤزن کے آس پاس آ کر اس نے اپنا لاسٹ ریڈنگ پرائیس دکھایا میں لاسٹ ریڈنگ پرائیس تھا سکسٹی فاؤزن نائن ہنڈ ایٹی دوستو ایک اچھا خاصا ایک سیلنگ کا ٹرینڈ دکھایا مارکٹ نے فرائیڈے کے سیشن میں ایک ایکسپیکٹیشن تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یا تو فرائیڈے کو ہی مارکٹ میں وہ سیلنگ آ سکتی ہے جو ڈیو ہے یا پھر مارکٹ تین چار دن ابھی اور لے لے گا اس سیلنگ کو دکھانے میں تو زیادہ اس نے ٹائم ہی لیا فرائیڈے کو ہی ہمیں یہ سیلنگ دیکھنے کو ملی سکسٹی فاؤزن سمتھنگ کا اس کا بلکل ایک ایک سو پندرہ کا میری خیال سے کچھ ہائی وہ لو لگا تھا وہاں سے مارکٹ نے اینڈ کرتے کرتے تھوڑا ایک آٹھ سو پائنٹ تک کی ایک ریکاوری دکھائی تو ایک اس طریقے کا سیلنگ پریشر ہمیں سیلور میں دیکھنے کو ملا ہے سیم ہمیں گولڈ میں دیکھنے کو ملا تھا اور سیلنگ پریشر جو تھا وہ کنٹینیو رہا پورے دن تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ابھی کچھ اور چیزوں پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ میں ایک سیلنگ آتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے اس کے بعد سے ایک سٹرنٹ سٹرنٹ نہیں کہیں گے بس یہ کہ مارکٹ نے ریکاوری کر کے پرائیسز کو ہولڈ کرنے کی کوشش کری ہے اوپر کے لیولز پہ یہاں گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی پر مارکٹ اوپر تک چلا گیا پھر وہاں سے مارکٹ نے ساری اپنی سٹرنٹ لوس کر دی اور نیچے کے پرائیسز پہ آکے مارکٹ رکا رہا آگے کا کیا view ہے اسے بھی ہم ڈسکس کریں گے پر یہاں پر ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں گولڈ کے کمپیریٹیو لی ابھی تک ہمیں سلور میں تھوڑی سی جیادہ سٹرنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ یو ایس جی آئین آر میں لگاتار گراؤٹ ابھی بنی ہوئی ہے گراؤٹ دونوں کامورٹیز میں رہے گی پر کمپیریٹیو لی سلور آپ نے آپ کو تھوڑا سا سٹرونگلی سٹیبل کرنے کی کوشش کرے گی بار بار کوئی بھی بائنگ آتی ہے سیلنگ سلور میں آجائے گی دیکھیں بائنگ سلور میں آئے گی گولڈ اپنے پریسز کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرے گا سیلنگ دونوں میں آئے گی پھر گولڈ اپنے پریسز کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرے گا پر بائنگ سلور میں آجائے گی اگر میں دونوں کے چارٹ آپ کو سمجھا پاؤں کہ یو ایس جی آئین آر کا کس طریقے سے impact پڑتا ہے تو گراوٹ آئی اسے ہم gold کا chart مان لیتے ہیں اسے silver کا یہ گراوٹ آئی دونوں میں یہاں پر price hold کرنے ہی کوش کر رہے ہیں silver میں یہ تھوڑا سا اوپر آ کر پھر اور گراوٹ آئی silver میں بھی گراوٹ آ جائے گی یہاں پر پھر prices hold کرنے ہی پھر یہ اوپر آ جائیں گے اس طریقے سے silver اپنے prices کو تھوڑا سا زیادہ strongly اوپر کے level پر hold کرنے ہی کوش کرتی ہے as compared to gold تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ایک گھنٹے کے time frame پر وہاں دیکھتے ہیں ہم کہ کس طریقے کا view میں نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں اوپر گیا مارکٹ پھر کچھ اس طریقے کا ایک اس نے واپس ایک اس trend دکھانے ہی کوشش کری پر صرف 100 point نیچے سے ہی اس نے یہاں پر ایک strong selling دکھانے ہی کی کوشش کر لی اس price کو یہ market break نہیں کر پایا تھا یہ میں نے اپنے لگ بگ ہر ویڈیو میں یہ میں بتا رہا ہوں 71,650 کا یہ high تھا یہاں پر high لگا 71,550 کا تو یہ کچھ important sign ہے جو ہمیں یہ بھی ہم کئی بار اس طریقے سے trade بھی کر سکتے ہیں جب وہ buying آ رہی تھی تو ہم 71,650 کے اوپر کا stop loss لے کے ہم market میں selling بھی کر سکتے ہیں پر وہ تھوڑا سا جیادہ riskی ہو جاتا ہے تو یہ confirmation جب market یہاں سے turn لے لے اور کچھ in level پہ stable کر کے یہاں پر جب آئے تو وہ ہمارے لے کچھ اچھے sign ہوتے ہیں selling کے لیے جہاں پر پھر ہم stop loss لگا سکتے ہیں ایک تو double top بن رہا ہوتا ہے اس طریقے سے اور دوسرا market میں selling کے indication بھی آ چکے ہوتے ہیں market نیچے گیرا یہاں سے تھوڑی recovery دکھانے ہی کوش کری اور ابھی اس پوری کی پوری recovery کو market lose کرتا ہوا ابھی نظر آ رہا ہے ابھی بہت strongly اس نے downside bearishness کے level میں enter نہیں کر رہا پر chances اس کے بہت زیادہ لگ رہے ہیں Monday, Tuesday, Thursday next week اگر market میں کسی بھی دن 64,000 کے نیچے closing ہو جاتی ہے تو کافی نیچے کے level ہمیں next week ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ آپ دھیان رکھئے گا تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں چار گھنٹے کے time frame پہ وہاں دیکھتے ہیں کس طریقے کا view ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں تو market میں ایک zigzag pattern recovery strength وہاں سے market نے پھر lose کر دیا ساری strength کو یہاں پر جو support ملا وہ نے بتایا تھا کہ اس support کو market نے consider کیا اور یہیں سے ایک turn لے لیا تھا جبکہ gold میں بالکل اسی time کافی strong bearishness کے sign آ گئے تھے پر silver میں جس طریقے سے پھر بھائیں گانی شروعی کافی اوپر کے level سمیں دیکھنے کو ملے اور اس نے دوارہ پھر سے کوشش کری اس level کو break کرنے کی پر fail ہو گیا market اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں market وہاں سے نیچے کی طرف turn کرتا ہوا اس کا میں آپ کو جو لوگ بہت لمبے time سے اگر mcx میں trade کرنے ہیں یا پھر gold silver کے prices کو تھوڑا monitor کرتے رہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں بہت time پہلے مطلب بہت time پہلے مطلب 8-9 سال پہلے gold اور silver کا ratio 2 is to 1 کا رہتا تھا مطلب silver اگر 30 ہزار کی ہے تو gold 15000 کا تھا جو ratio اب آکے بلکل مطلب کیا ratio رہے گا وہ مجھے پتہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں gold کا price 50,000 اور silver کا ہے 66,000 کے around ٹھیک ہے تو آپ ratio دیکھ رہے ہیں یہ اگر 50,000 ہے تو silver کا ایک لاکھ ہونا تھا یا پھر یہ اگر 66,000 ہے تو gold کا price 33,000 کے آس پاس ہونا تھا یہ variations چلتا رہتا ہمیشہ ایسا نہیں کہ prices ایک ratio میں trade کرتے رہیں گے پر جو gap بلکل ختم ہو گیا تھا پینڈیمک کے time کیا ہوا تھا silver کا price اس time gold سے بھی سستہ ہو گیا تھا تو یہ جب سے mcx exchange ہے تب سے اس سے پہلے کبھی ہوا ہو تو پتہ نہیں مجھے تو یہ اس history میں پہلی بار ہوا تھا تو اس gap کو پھر سے دیکھیں کوئی چیز اگر gap اگر اتنا زیادہ بڑھ گیا تو اسے کم ہو نہ ہوگا وہ کہاں تک کم ہوتا ہے ہو سکتا ہے واپس 50% پہ آجائے یا 60% پہ کہیں settle ہو تو وہ gap کم ضرور ہوگا تو یہ ایک reason ہے کہ gold میں جو selling رہے گی وہ ابھی آنے والے time میں دھیرے دھیرے زیادہ رہے گی اور silver میں جو uptrend ہے جو strength ہے وہ اور زیادہ strong آتی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک مطلب یہ بڑے time frame pair اس کا trading سے کوئی مطلب نہیں trading ہم کرتے دو دن تین دن پانس دن کی holding اس سے اور gold میں 16000 کا گی پانچ چکا ہے یہ تھوڑے time بعد آپ discuss کریں گے مجھ سے 20000 کے آس پاس پہنچ چکا ہوگا تو بڑھتا رہے دیرے دیرے ابھی فیلال کچھ time تک یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے کا trend selling کے بعد market واپس یہاں پر trade کر رہا ہو سکتا ہے کہ monday کا session ہو وہ اور تھوڑا سا یہاں پر consolidate کر سکتا ہے اور ایک یا دو دن مطلب monday یا tuesday بھی شاید market اپنے آپ کو control کرنی کوش کرے پر ویڈنس ڈے تک میں یہ expect کر رہا ہوں کہ مارکٹ میں silver میں ایک اچھی خاصی ہم selling دیکھ سکتے ہیں اس چیز کا indication ایک چیز لے کے میں اور پتا رہا کر ایل میں ہو سکتا ہے کہ ایک strength باقی ہے وہ لگ کے جب کر ایل میں ایک selling ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو اس کے ساتھ silver میں بھی ایک bearishness ایک downfall ہمیں اچھے بہت جلدی آنے والے ہیں تو آپ دھیان رکھئے پورا market ایک بہت بڑے downtrend کی طرف آنے والا ہے تھوڑے time میں اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں daily charts کی طرف یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ pandemic کی اس time کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر پہلی بار silver کا price gold سے سخت ہو گیا تھا اس time gold کا price 40,000 یا 39,000 کے round اور silver کا price 35,000 کے round یہاں سے market recovery آئی یہ price 78,000 تک گیا اور یہاں پر بھاگے سارا آپ کے سامنے 71,000 71,000 اور 65,000 تھوڑی سی اور selling آئے گی ابھی market 61,000 ہمارا 64,000 کے نیچے جیسے market closing دکھائے گا تو 61,000 ہمارا بہت immediate target رہے جو charts پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا چلتے ہم 15 minute ٹائم فریم پہ یہ گھنٹ پہ چلتے ہیں یہاں پر ہم ان levels کو discuss کریں جو ہمارے important ہو سکتے ہیں مندے کے session میں دیکھیں دوست سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اس میں immediate جو سب سے nearby short sellers کے لئے میں stop loss کہوں گا وہ price ہے 65,750 65,750 اس price کو stop loss consider کر کے اپنی position کو selling میں بنا سکتے ہیں مندے کو یہ صرف ان کے لئے جو fresh entry لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر ایک level ہے وہ level ان کے لئے جو position کو اپنی carry کر کے چل رہے ہیں وہ کون سا level ہے وہ level ہے لگ بگ یہ price ہے رہے ہیں مارکت رہے ہیں ریپورٹ جو نگ چکی جو